اب دیکھو نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ میں کہتا ہوں نا وہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا اور بہت بڑا بغزی ہوگا جسے حضرت ابو بکر کی عظمت کا اندازہ نہ ہو اور اس عظمتوں اور ان کے شانوں کی تنقیز کی کوشش کرے ورنہ حقیقت میں نا وہ کشتے عشق و وفا ہیں یار غار مصطفی میں کہتا ہوں وفاؤں کی انتہا کا نام ابو بکر صدیق سچ میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طاب والیہانہ پیار کیا کرتے تھے اور کس قدر آپ محبت میں آپ وارفتہ رہا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر نے نا امت کو یوں کر کے سنبھالا میرے بھائی یوں کر کے امت کو سنبھالا ہے اور آپ نے آپ دیکھی کہ حضور کے عشق میں اس طرح مست رہا کرتے تھے نا ایک مرتبہ ہوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک راستے پہ اٹھے اور تھوڑی دور چلے اور چل کر کے واپس آگئے اسے نے پوچھا کہ یہ آخر آپ کیوں گئے اور کیوں چل کر کے آگئے کیا مقصد تھا تو آپ نے فرمایا مقصد کچھ نہیں تھا بس ایک مرتبہ میرے حضور کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ اس راستے پہ چلے تھے اور واپس آگئے تھے بس اپنے یار کی عدہ نبارہ ہوں اپنے حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں میرے حضور کی یاد آئی اور چلنا شروع کر دیا اس قدر وارفتہ رہتے تھے حضور کے عشق میں نہ لیکن جب اور بڑے نرم دی یہ واحد صحابی ہیں میرے حضور کے کموں بیش ایک تاک چوبیس ہزار صحابہ میں کہ جنہوں نے کبھی حضور کے کسی حکم کے سامنے یار کوئی کچھ چونچے را کیا ہو جو بھی حضور کا کوئی حکم کبھی آیا نہ انہوں نے نہ پوچھا کیوں اور نہ کیسے بس حضور نے کہہ دیا اور انہوں نے فونر مان لیا ابو بکر کا مانا ہی ہوتا ہے دین کی ہر حکم کی وجہ آوری اور اپنے نبی کی اتباہ میں نہ جلدی کر دیں پہل کر دیں نہ جو بھی حضور کا کوئی حکم آئے نہ یہ سب سے پہلے اٹھ کر کے لبے کہا کر دے تھے اور اس کے سامنے سرے تسلیم خمکیا کر دے تھے بڑے نرم خوب بڑے نرم مجاز لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے نہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا اور امت کے سنبھالنے کیلئے انہوں نے کیا 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 آپ نے وہ اپنے اندر عظم پیدا کیا حوصلہ پیدا کیا اور وہ بہادری اور وہ شجاعت کہتے ہیں نا حضور کے رخصت ہونے کے بعد کبھی زمانین زکاة پیدا ہوئے کبھی مرتردین کا مسئلہ آیا کبھی کسی نے ختم نبوت پہ حملہ کیا لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں دین کی صورت کو بدلنے نہیں دوں گا میں دین کے نقشے کو بدلنے نہیں دوں گا جو بھی دین اسلام سے پھرے گا اور میرے حضور کی بتائے ہوئی ایک بھی تعلیم سے اگر کسی نے روکردانی کی تو میں اسے کاٹ کر کے رکھوں گا حضرت عمر فاروق عاظم جیسے دیلیر اور جری انسان وہ بھی آ کر کے کہنے لگے ابو بکر حالات ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر تجھ پہ تیری ماں روئے یہ تو اتنا بڑا دیلیر ہو کر کہ مجھے کیا بتا رہا ہے اور کون سا سبق دے رہا ہے اللہ کی قسم ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اور یہ جنگل کے درندے آ کر کہ میرا گوشت پوشت اور کھال نوچ لے جائے نا پھر بھی میں ان اصولوں پہ قائم رہوں گا جس پہ محمد عربی نے مجھے گھڑا کیا ہے میں دین میں کبھی تحریف نہیں ہونے دوں گا کسی کے حصے میں آج اگر زکاة کی ایک رسی بھی نکل رہی ہے تو میں وہ رسی اصول کر کے رہوں گا یہ حمد یہ حوصلہ اور یہ دینی حمیت و غیرت اور یہ اولوالعظمی کہ ہمیں دنیا سے مرعوب نہیں ہونا ہے ہمیں دنیا سے خوف نہیں کھانا ہے حالات کچھ بھی ہو سچویشن کچھ بھی ہو ہمیں سچویشن نہیں دیکھنی ہے ہمیں تو اپنے نبی کا لائے ہوا دین دیکھنا ہے اور ہماری عزت ہماری وقار اور ہماری شان و شوقت کے لیے یہی بہت ہے کہ ہم اس نبی کے وفادار بن کریں